ویڈی برنی کو رہی ہے جب آپ کے ساتھ کی ریسپڑا ملکان ہے ملکان جو ہماری تلاکھتا ہے Somebody made a household ۔ ملکان زیادہ ریسپڑی ہے ایک کے ساتھ کی رائس پر آلئی حیارت ، ملکان ایک ساتھ کی رشروہ عموم ہے تو ایک سکول جاتا ہے اور ایک ابھی نہیں جاتا ہے سیسپڑا ملکان کنیز ہے فرائیڈ رائس کنیز شبگاد رائس آپ کو ملکانم سکتے ہیں میں جاڑا ہلا ہے سارے سیزنل ہے تو اسے میں نے کیلٹ لیے ہیں کیپسکم لیے ہیں گرین بینز لیے ہیں انین ٹیمیٹو پمکین گرین پیز اور رائس لیا ہے رائس ون کپ لیا ہے اس کو میں نے سوک کر کے چھوڑ دیا تھا تو چلیے فٹا فٹ سے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے لے لیا ہے زیرہ بلیک پیپر اور کالی الائچ لیا ہے آپ بلیک پیپر سکپ کر سکتے ہو اگر آپ کا بیوی بہت زیادہ چھوٹا ہے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہو ایک منس کا بیوی بھی اس کو کھا سکتا ہے گراب سپائسز نہ ڈالو تو اور یہ بہت زیادہ ہے لیا ہے زیادہ یہ بہت زیادہ بہت زیادہ لگتا ہے مجھے بھی ہم لوگوں کو بھی اچھا لگتا ہے تو ہم لوگ زیادہ ہی بنا لیتے ہیں اور سارے ہمیں سارے پیمیٹ سکتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہو میں نے انینڈ ڈال دیا ہے انینڈ کو چھوڑا ہی ہمیں فرائی کرنا بہت زیادہ نہیں اس کے بعد میں نے سارے ویجیٹیبلز ایک ساتھ ہی ڈال دیا ہے ون بائی ون نہیں ڈالنا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اور ہمیں گرین ویجیٹیبلز کو بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ فرائی کرنے سے اس کے نیوٹیشن جو ہے وہ نکل جاتے ہیں کافی اقت تک اور وہ ہم نہیں چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہو تھوڑا سا یہ ریڈیوز ہو گیا ہے تو میں اس میں رائس ڈال دیتی ہوں بہت کم میں نے کک کیا ہے ایسا لگ رہا ہے بہت زیادہ فرائی کرنے سے بہت کم کیا ہے رائس ڈالنے کے ترند بعد ہی میں اس میں پانی ڈال دوں گی بہت زیادہ اس کو فرائی نہیں کرنا ہے اور پانی ڈال کر اس کو ہمیں ڈھک دنا ہے بہت پانی ہمیں اس میں جو نورمل رائس بناتے ہو اس سے تھوڑا ہی زیادہ ڈالنا ہے اگر آپ کا بیوی بہت چھوٹا ہے تو تھوڑا سا اور زیادہ ڈال سکتے ہو کھچری ٹائپ لگے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے دیکھ سکتے ہو اس کو میں نے دو سیٹی لگایا ہے آپ تین بھی لگا سکتے ہو بیوی اگر چھوٹا ہے تو اس کو میں گرم گرم سرف کروں پہلے میں اپنے بیوی کو دوں گی اس پر آت ہم لوگ کھاتے ہیں یہاں پر میں نے ہومیٹ کر دیا ہے بچوں کو ہمیں سا گھر کا ہی دہی دینا زیادہ اچھا ہوتا ہے ایک سال سے اگر چھوٹا بچہ ہے اور یہ کاؤ ملک سے بنایا ہوا دہی ہے آپ دیکھ سکتے ہو کبھی وہ چیئر پہ کھاتا ہے کبھی نہیں کھانا پسند کرتا ہے تو بہت زیادہ شیطان ہے تو یہاں پر دوسرا جو ریسیپی ہے یہ بہت زیادہ ہیلدی ہے یہ مونگ ڈال کا چیلا بنا رہی ہوں اور مونگ ڈال جو ہمارا گرین والا ہوتا ہے ثابوت وہ میں لی ہوں اس کو میں نے رات بھر سوک کیا تھا اور صبح میں نے گرائنڈ کر دیا وہ میں نے ویڈیو دکھائی نہیں کیونکہ صبح صبح بہت جلدی میں تھی تو وہ چیز میں دکھا نہیں پائی اور رات کو ہی میں گرائنڈ کر کے رکھ لیتی ہوں تاکہ دھیان صبح اٹھنا جائے اور یہاں پر میں نے گریٹ کر کے کیرٹ ڈالا تھا سپینچ ڈالا ہے انین ڈالا ہے کوریئنڈر ہلکا سا چیلی ڈال دیا ہے آپ چاہو تو اس کی بھی کر سکتے ہو اگر چھوٹے بچے کے لیے بنا رہے ہو اور یہ بہت سوفٹ بنتا ہے تو بچے اس کو ایزیلی کھا سکتے چاہے ایک منت کے بھی ہو اس کو اگر آپ اچھے سے میش کر کے دیرے ہو تو کھا سکتے ہیں یہ بہت زیادہ مطلب سوفٹ بنتا ہے تھوڑا گیلا جیسا ہی ہوتا ہے تو یہاں پر اگر آپ کو لگتا ہے زرد تو یہاں پر آپ پانی ایڈ کر سکتے ہو کیونکہ میں نے گرائنڈ کرتے ٹائم بہت زیادہ نہیں ڈالا تھا ہلکا ہی پانی ڈالا تھا تو اس کو سمودھ سا بنا لوں گی اور اس کو میں نونسٹک کی طوے میں نہیں ڈالتی ہوں میں نورمل طوے میں ہی اس کو کوک کرتی ہوں ہمیشہ پتہ نہیں کیوں مجھے من نہیں ہوتا ہے میں نونسٹک کی طوے میں کروں مجھے بہت انہیلی سا لگتا ہے ایسا نہیں ہے کہ میں بلکل نہیں یوز کرتی نونسٹک کی یوز کرتی ہوں بہت کم بہت کم جتنا کم ہو سکے تو یہاں پر میں نے جیسے یہ ریڈی ہو جاتا ہے میں گرمہ گرم سر کر رہی ہوں آپ اس کو کسی بھی فروٹ کے ساتھ سر کر سکتے ہو بہت دھیانش آج کل بہت گرینکی ہو رہا ہے اس کو فروٹ نہیں اچھا لگتا ہے کف کولڈ ہو رکھا ہے تو اتنا نہیں اسے فروٹ دے رہی ہوں تو اس کو مکھانے کھانا کھانے کھانا تو مکھانے دیکھ سکتے ہو مکھانے پہ ہی اکھل کرتا ہے کھلو یہ بہت اچھا بھی لگتا ہے بچوں کو پسند بھی آتا ہے اور بہت ہیلڈی تو ہوتا ہے آپ جتنا بیجیٹیبلز چاہوڑ دائی سکتے ہو اپنے کارڈنگ تو میں دھیانش کو توڑ توڑ کے ایسے رکھ دیتی ہوں تاکہ وہ خود سے کھائے میرے ہاتھ سے تو پتہ نہیں کیوں کھانا نہیں پسند کرتا ہے بہت کبھی کبھی خود سے کھانے دیتی ہوں کبھی کبھی جو بچا ہوا ہوتا ہے میک کھلا کر کھانے میں بلکل بھی ناٹک نہیں کرتا تھا بہت یہ تھوڑا ناٹک کرتا ہے اس کو کافی ٹائم لگتا ہے کھلانے میں بڑے بیٹے کو کچھ بھی دے دیتی تو وہ بہت ہی لکھا لیتا تھا یہ بہت الگ ہے اب یہاں پر میں گھائیز لنچ کے لیے بنا رہی ہوں مسور دال سابت گائیز چھلکے والی مسور کی دال ہے یہاں پر میں نے پمکی لیا ہے گرین بیز بینز لیا ہے اور کیلٹ لیا ہے بلکل اس کو پائن چاپ کر لیا ہے تو یہاں پر میں نے پانی بھی لے لیا ہے اور ترمریک اور سال زیادہ کچھ نہیں آپ ایک آرڈنگلی کتنا تھک چاہتے ہو پانی ڈال سکتے ہو اور دوسری طرف یہاں پر میں نے آلو لے لیا اس کو پیل کر لیا ہے چھوٹے چھوٹے پتلے پتلے کٹ کر لیا ہے اور یہاں پر میں پالس ڈالوں گی یہ بلکل ڈرائی سبجی اس کو آپ بول سکتے ہو ہم لوگ بوچیا بولتے ہیں یہاں پر میں نے سرسو تیل میں جیرا تھوڑا سا ڈال دیا ہے اور میں مرچ نہیں ڈال کیوں اس ٹائن پر ترکے ٹائن پر کیونکہ پھر وہ زیادہ سپائز ہو جاتا ہے میں نے سالڈر ڈال دیتا ہوں بات یہاں پر میں نے آلو اور کیاڑ اس کا ڈال دیا ہے اگر نال کیاڈ یہاں پر جل جاتا ہے اگر ہمیں درائی سبجی نہ آتے تو اس کا ڈال دیتی ہیں اس کے بعد دیتے ہیں میں ترانت اس نے سالڈ ڈال دیتی ہیں جو بھی ہمارے مسالے لیتے ہیں سارے ایسے پر ڈال دیتی ہیں اس کے بعد جسے بھگنا ہوں ساں چک جل جائے اور آپ کو حلو کو دھمان پر چیز کرنا ہوتا ہے کیسے وہ تلے میں لگنے کی تک ہی جہاں پر یہاں پر ہلکا سائی چلی کا آردر ڈالا ہے اور ترد مرید ڈالا ہے چلی کا آردر ڈالا ہے چلا ملہ لگا ہے بچے کو بھی کھانے کی آبیخ کرنے کیا ہے اس سال کے بعد پہلے سکتے ہیں کیونکہ اس کو بچے کو بہت سکتے ہیں ہمیں دھک دیا 70% سے 80% تک کھو جائے گا آلو گائز ہمیں لاسٹ میں ڈالنا ہے اس پینچ میں کو بہت زیادہ کھوک نہیں کرنا برناؤں اس کے ویٹامین سی کہتا ہی نکل جاتا ہے تو اس لئے ہمیں وہ نہیں چاہیے تو یہاں پر میں نے لاسٹ میں ڈالا ہے اور تھوڑا سا اس کو دو تین مینٹ کو کروں گی اس کے بعد یہ بلکل ریڈی ہے اب دیکھ سکتے ہیں تھوڑی دیر میں ہی بلکل ریڈی ہو گیا ہے بلکل گل گیا ہے اور دیکھ سکتے ہیں کتنا ہرہ بھرا لگ رہا ہے تو سبجی کو کبھی بھی میں اوور کک نہیں کرتی ہوں بہت زیادہ کک نہیں کرتی ہوں اور یہاں پر میں پراتھے بنا رہی ہوں بچوں کے لیے زیادہ تر پراتھے بنا دیتی ہوں تھوڑا آوئیڈ کرتے ہیں بچے اتنا پچا لیتے ہیں کیونکہ بچے کی اتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے بچے پراتھے کچھ بھی ہو وہ پچا لیتے ہیں تو بچوں کو ایسا نہیں سوچا سکتی بچوں کو میں سب کیس fro بچوں کو میں سب کیس دے دیتی ہوں میں تھوڑا شگر آووائیڈ کرتی ہوں اور ہی سالے چیزیں پراتھے میں دے دیتی ہوں ہم لوگ آوائیڈ کرتے ہیں میں خود نہیں کھاتی ہوں بچوں کو دے دیتی ہوں بچے پسند بھی بہت کرتے ہیں تو یہ گائز پراتھے ٹرائنگل شیپ میں نہیں سکوائر شیپ میں ہیں یہ مجھے بھی اچھا لگتا ہے اور بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے دے دیتی ہوں اس طرح سے بنائی ہوں اور دال ہمارا ویجیٹیبل والا بلکل ریڈی ہے اس کو آپ ایز سوپ بھی بچوں کو دے سکتے ہو رائس کی ضرورت بھی نہیں ہے اس میں بوجیا سبجی کسی بھی چیز کے ضرورت نہیں ہے تو بچے کو آپ سرف کر رہی ہوں تو نیرب کو ٹاماٹر بہت اچھا لگتا ہے دھیانس بھی ٹاماٹر ایسے کھا لیتا ہے تھوڑا بہت تو میں نے دونوں کو ہی دیا ہے کیونکہ گازر دھیانس نہیں کھا سکتا ہے نیرب کو بیسے کوئی ایسیو نہیں ہے اسے کھانے میں کچھ بھی چیزیں دے دوں دونوں بچوں کے لیے میں نے سرف کر دیا ہے اور نیرب اسکول سے آ چکا ہے اسکول سے آنے کے بعد وہ بلکل فریش ہو گیا ہے اور تھوڑا سا اس کا آج موڈ صحیح نہیں تھا اسکول سے آنے کے بعد تو ایک دو منٹ پہلے نہ ٹک کیا اس کے بعد فائنلی اس نے کھا لیا تو گائیس آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہو یہ ویڈیو پلیس گائیس میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ بائی